دیکھیں لکھنوں میں بھی جو حالات ہیں باپ کے زامنے ہیں کہ یہاں ستر ملکوں کے افراد موجود ہیں یہ جہاز اور یہ ہیلیکوپٹر تو آتے رہیں گے آپ منتظر رہیں ستر ملکوں کے افراد لکھنوں میں آپ کے موجود ہیں جہاں کے اوپر یہ آپ کا ڈیفینس ایکسپو سب چل رہا ہے میں گدارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا فیروز حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا ادھار فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا احتدیا لولا ان حدانو اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سیدیہ سلیمہ فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونکت دائرت الوجود صاحب لوائل حمد والمقام المحمود مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد و اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ الادائہ مجمعین من یومنا حذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین و فرقان المجید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تحنو و لا تحزنو و انتم العالون ان کنتم مومنین ایک سلوات بھیج دے محمد والمحمد سورہ علی عمران کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم واضح طور پر اعلان کر رہا ہے و لا تحنو و لا تحزنو و انتم العالون ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی مشکل ہے شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو اور تو اب یہ ساری دنیا کے انسانوں کو سوچنا چاہیے مشکل ہمارے ترمیان یہ ہے کہ ایمان کی جو ہم نفنیشن بتاتے ہیں وہ ایک شرعی ہے لیکن جس لیے قرآن آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت ہو جائے نہ کسی قبیلے سے تعلق ہے نہ کسی فرقے سے تعلق ہے اور جو حضرات یہاں آئے ہیں امام بارے کے اندر شرکت کرنے کے لئے جیسے کہ مجھ سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ فرش آزا پر تشریف لے آئیں دیکھئے جہاں ارادے ہوتے ہیں وہاں الفاظوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جہاں ارادے نہیں ہوتے ہیں وہاں گھڑی گھڑی کہا جاتا ہے اب اگر کوئی انسان اپنے گھر سے اس ارادے سے چلا ہے کہ میں امام زمانہ کے سپاہی کی شہادت کے اوپر امام زمانہ کو تسلیت ارز کرنے جا رہا ہوں تو پھر اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فرش آزا کو پر تشریف لے آئے بلکہ چونکہ ارادے کے ساتھ ہی چلا ہے اور اللہ کہہ رہا جو ارادہ کرتا ہے میں اس کو دوست رکھتا ہوں فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ بس جو عزم و ارادے کے ساتھ حرکت کرتے ہیں اور مجھ پہ بھروسہ کر کے حرکت کرتے ہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں تو اب یہ جو جہاں جہاں بھی حضرات چاہے سڑیوں پہ بیٹھے ہوں چاہے گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہو چاہے کہیں بیٹھے ہوئے ہو تو وہ یہ سوچے کہ میں کس ارادے کے ساتھ آیا ہوں کس کے لئے آیا ہوں کس کے لئے چل رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں کہاں بیٹھوں گا کیا سنوں گا کس کے لئے سنوں گا یہ سب باتیں اپنے ذہن میں ضرور ہیں تو اللہ بھی پلٹ کے جواب دے رہا ہے اللہ زرہ برابر بھی ظالم نہیں ہے تم اتنا سا بھی عمل ہمارے لئے کرو گے تو میں اس کے بدلے عجر عظیم عطا کروں گا دنیا میں بھی عطا کروں گا آخرت میں بھی عطا کروں گا ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ تو اب یہ سوچیں کہ جو جہاں جہاں حضرات ہیں وہ کس کے لئے آئے ہیں یا یہ دیکھنے کہ ہمیں چلو اسی وعنے انجوائے کر لیں گے امام باڑا دیکھ لیں گے تو زہر سی بات ہے تو ان کو اسی اعتبار سے عجر ملے گا لیکن اگر یہ سوچ کے آئے ہیں کہ نہیں ایک امام زمانہ کے سپاہی کی شہادت کے موقع پر ہمیں امام زمانہ کے خدمت میں تسلیت ارز کرنا ہے تو اب زہر سی بات ہے جیسے آپ کی ذمہ داری ہے ویسے ہی امام کی بھی ذمہ داری ہے لیکن بارا قرآن گھڑی گھڑی آواز دے رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ساری دنیا کا انسان سوچے کہ ہمارا خالق کون ہے سوچے کہ اللہ نے آپ کو کس لیے خالق کیا تھا مشکل اور بھی ہمارے درمیان ہے جو اس وقت روشن فکر کے لوگ ہیں بڑے ایڈوکیشنل جو اپنے کو سمجھتے ہیں پڑھے لکھے ہیں اکثر آپ ان سے بات کیجئے تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا بتاؤں آپ لوگ ٹھیک ہے تبلیغ کرتے ہیں لیکن یہ دنیا ایک دن ایسے ہی چلتے چلتے ختم ہو جائے گی جیسے چل رہی ہے چلتی رہے گی ہمیں جیسے زندگی کاٹنا ہے کاٹتے رہیں گے آپ یقین مانیے اگر ایسے ہی زندگی ختم ہو جائے بہت توجہ کے ساتھ میں اگر ایسے ہی دنیا کا آئینڈ ہو جائے جس دنیا کے اندر ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اگر ایسے ہی آئینڈ ہو جائے تو آپ یہ بتائیے خدا کی عدالت پر اشکال ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل ہوگا کیونکہ خدا آدل ہے جب آدل ہے آپ کا عقیدہ سب کا عقیدہ آدل ہے یا تو مان لی جہاں نہیں ہے جب خدا آدل ہے جب خدا آدل ہے تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں سب عدالت کی بنیاد پر خلق ہوئی ہیں کوئی ظلم کی بنیاد پر کوئی چیز خلق نہیں ہوئی ہے خود انسان ہی جو خلق ہوا ہے وہ عدالت کی بنیاد پر خلق ہوا ہے تو اب ساری دنیا کا انسان سوچے کہ جب ہماری خلقت ہی عدالت کی بنیاد پر ہوئی ہے تو اس انسان کو انسان رہنا چاہیے یا حیوان رہنا چاہیے اس انسان کو ظالم رہنا چاہیے یا آدل رہنا چاہیے اس انسان کو امانتدار ہونا چاہیے یا امانت خیانتکار ہونا چاہیے اس انسان کو عدل قائم کرنا چاہیے یا بے انصافی قائم کرنا چاہیے یہ ساری دنیا کا انسان سوچیں یہاں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں مشکل یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک مذہب بنا کر پیش کیا بلکہ اللہ نے انسان کو ایک اسلامی لباس پہنایا جو انسانیت کے کمال کو بلندی تک لے جائے جو انسانیت کے کمال کو کمال کی منظر تک پہنچا دے لیکن یہ انسان ہے کہ ان سے انسانیت کا لباس اتار کر حیوانیت کا لباس پہن لیا اور یہ کہہ دیا کہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے اور چلتے چلتے ایک دن ختم ہو جائے گی اللہ کہہ رہا نہیں یہ دنیا عدالت کی بنیاد پر خلق ہوئی ہے تو عدالت کی بنیاد پر ختم ہوگی اللذین یذکرونا قیاما اللذین یذکرونا اللہ قیاما وقعودا علا جنوبہم وہ کہہ رہا دیکھو ویتفک کرونا فی خلق السماوات والعرض ربنا ما خلقتا حاضا باطلا سبحانک واقعنا عذاب النار ذرا زمینوں پہ غور کرو آسمان پہ غور کرو دریاؤں پہ غور کرو فضاؤں پہ غور کرو یتفک کرونا فی خلق السماوات والعرض ذرا زمین اور آسمان میں غور و فکر کرو یہ عدالت کی بنیاد پر قیم ہے یا نہیں ہے یہ مومن کو دشارہ کر رہا ہے کہ جب عدالت کی بنیاد پر ہم نے دنیا کو قیم رکھا ہے اور خلق کیا ہے تو عدالت کی بنیاد پر اس کا اینڈ بھی کروں گا یہ نہ سوچنا کہ ظلم کی بنیاد پر ختم ہو جائے گی میں چاہوں گا تو ختم ہوگی تم نہیں چاہ سکتے ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پر تو ساری دنیا کا انسان سوچے یہاں بات اس کی نہیں ہے کہ صاحب آپ کس فرقے سے تعلق رہتے ہیں کس فرقے سے تعلق نہیں رہتے ہیں بلکہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اس لیے کہ تم ہمیشہ زندہ رہتا چاہتے ہو دنیا کا کوئی انسان نہیں کوئی چاہتا ہو کہ میں مر جاؤں کوئی چاہتا ہے میں کوئی نہیں چاہتا ہے اس کو دیکھے دعایں لمبی لمبی مانگتا ہے کہ میری عمر بڑی طولانی ہو جائے ہے یا نہیں دنیا کا کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا دنیا کا کوئی انسان فقیر نہیں رہنا چاہتا دنیا کا کوئی انسان جاہل نہیں رہنا چاہتا دنیا کا کوئی انسان تنہا نہیں رہنا چاہتا دنیا کا کوئی انسان ضعیف بن کے نہیں رہنے جاتا ہر انسان چاہتا ہے میں قدرت من بن جاؤں ہر انسان چاہتا ہے میں امیر بن جاؤں ہر انسان چاہتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں ہر انسان چاہتا ہے کہ وشارے پہ میرے سب کچھ چلنے لگے تو وہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے جو قانون میں نے خلقت کے لیے بنایا ہے یعنی خلقت انسان کے لیے جو قانون بنایا ہے اگر تم اس پہ چلو گے تو میں چھوٹی موٹی خدائی تم کو دوں گا اور ہونفیہ خالدون ہمیشہ رہو گے مٹو گے نہیں ایک سلوات ہے دے محمد والے محمد پہ لیکن مشکل ہمارے درمیان یہ ہے کہ ہم بالکل غافل ہیں بلکل غافل ہیں بہت دیدی کے ساتھ اور مختصر سی بات کہتے ہیں بہت دیدی کے ساتھ آپ کے ساتھ نے بات خطر کروں گا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحَزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُومنین اگر تم مومن ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے تب آپ دیکھیں اس کے اندر قرآن نے واضح طور پر دو گروہ کا اعلان کر دیا ایک مومن کا ایک غیر مومن کا مومن کی پہچان کیا ہے اللذینا یومنونا بالغیب مومن اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہو اور غیر مومن اسے کہتے ہیں جو ظاہر پر ایمان رکھتا ہو اور دونوں مثالیں آپ کے سامنے اس دنیا کے اندر موجود ہیں ایک سپر پاور بن کے طاقت نمودار ہوئی جس کا نام امریکہ جو غیر مومن تھے چاہے اپنے ہی درمیان میں کیوں نہ اجی صاحب قیامت آنے والی میں نے کہا کونسی قیامت آگئی کہ آپ کو پتا نہیں اتنا سا ایران ہے اور پوری دنیا اس کے ساتھ ہے ایٹمی طاقت اس کے پاس ہے پاور اس کے پاس ہے سب اس کے آگے گھٹے چیکے میں سپر پاور طاقت کا نام امریکہ صاحب ہے لیکن صاحب ایمان کا یہی سے پتا چلتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے ان ینسرکم اللہ ہو فلا غالبہ لکم میرا وعدہ ہے واللہ ہو عالمو بیادائیکم میں تمہارے دشمن کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں اگر تم نے میرے اوپر ایمان رکھ لیا غیب پر ایمان رکھ لیا تو میری ذمہ داری ہے ان ینسرکم اللہ ہو فلا غالبہ لکم تو پھر کوئی شہد تمہارے اوپر غالب نہیں آسکتی کوئی شہد تمہارے اوپر غالب نہیں آسکتی آپ دیکھیں ستر ملکوں کی طاقت ایک طرف امریکہ کے سامنے سب کنفیوز پوری دنیا کنفیوز صاحب سپر پاور صاحب سپر پاور لیکن جو غیب پر ایمان رکھے ہوئے تھا جیسے کل سر اس کا اٹھا تھا ویسے ہی آج بھی اٹھا ہے ایک سلوات بھی دے محمد والے محمد لہذا انسان کو سوچنا چاہیے اور یہی ہمارے درمیان اس وقت بھی مشکل ہے سب سے بڑی مشکل ہے ہمارے درمیان معاف کیجئے گا میں آپ سے نیا کہوں گا تو کس سے کہوں گا سب مانتے ہیں ہم لوگ اہلِ بید تو کون نہیں مانتا ہے جتنے سب اہلِ بید کے چانے والے ہیں جتنے سب ہم منانے والے ہیں لیکن مشکل ہمارے درمیان یہ ہے کہ جو بے چینی اہلِ بید کو تھی کیا وہ بے چینی ہمارے اندر ہے بہت توجہ کے ساتھ میں اگر وہ بے چینی پیدا ہو جائے تو پھر ہمارے اور امام کے درمیان فاصلہ اپنے آپ ختم ہو جائے میں یہ درمیان لانا چاہ رہا ہوں آپ کو اگر وہ بے چینی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو فاصلہ اپنے آپ ختم ہو جائے مشکل یہ ہے کہ نہ ہم اپنے کو پہچانتے ہیں بات آگئی تو کہتا چلنا ہوں آپ کے سامنے نہ ہم اپنے کو پہچانتے ہیں نہ امام کو پہچانتے ہیں اگر پہچانتے ہوتے تو کوئی فاصلے کا سوال ہی نہیں ہوتا اما جب ایک دوسرے کو پہچانتے تو فاصلہ کس بات کا میں یہ دل لانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے آیت پڑھنا چاہتا ہوں آیت پڑھنا چاہتا ہوں قرآن قیامت تک کے لیے یا نہیں ہے قیامت تک کے لیے اس کا ہر جملہ قیامت تک کے لیے حجت ہے یا نہیں حجت ہے ہر لفظ قیامت تک کے لیے حجت ہے اور آخری مستقبل تک کی پیشنگو ہی کرے گا اگر نہیں کرے گا تو بھی حجت دی رہے گا ہدایتی کتاب نہیں رہے گی وہ ایک بحیث الگ ہے تفسیروں کی لیکن زمانے ماضی کو بھی حال کو بھی سمیٹتے ہوئے مستقبل کی پیشنگو ہی کرے گا قیامت تک کے لیے ہدایت ہے تو اس کا ہر جملہ قیامت تک کے لیے محکم دلیل ہے آیت پڑھنا چاہتا ہوں کیا ہے یہاں پر اللہ کہہ رہا میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں اما اگر لوگ ہیں تو امام کا وجود ہے اگر امام کا وجود ہے تو لوگوں کا وجود ہونا ضروری ہے قیامت تک کے لیے اگر یہ انسان سوچ لے کہ میرا وجود امام کے وجود سے ہے مجدل لانا چاہ رہا ہوں لہٰذا ہم میں وہ بے چینی ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے امام کو چھوڑ کے اما چھوڑو مرنا تو سب کو ہے ایک دن مرنا ہے لیکن یہ سوچ ہے کہ نہیں نہیں اگر امام نہیں ہے ہمارے درمیان تو وہی بے چینی پیدا ہونا چاہیے کہ پروردگار اپنے آدل کو بھیج دے جلدی سے جلدی ہمارے درمیان فاصلہ ختم کر دے اس لیے کہ دنیا ہم کو مجبور سمجھتی ہے ہم کو لاچار سمجھتی ہم کو بے سہارہ سمجھتی ہم کو کمکل سمجھتی ہم کو پستر سمجھتی لہذا پروردگار اس قوم کے وارش کو ہمارے وارش کو جس کے وجود سے ہمارا وجود ہے جلدی ظہور کر دے ورنہ پھر ہماری زندگی بیکار ہے کھانا بیکار ہے سونا بیکار ہے نماز پڑھنا بیکار ہے اس لیے کہ اگر امام ہوگا تو میراج بھی ہوگی اگر امام نہیں تو میراج کس کام کی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لہذا وہ بیچینی کی کیفیت پیدا ہو اور جب بیچینی کی کیفیت پیدا ہوگی تو امام ہر لمحہ اس کی مدد کے لئے تیار ہے ہر لمحہ مدد کے لئے تیار ہے اور مرنا تو دیکھیں بات وہاں یہ نہیں کہ صاحب وہ مر کیسے چلے گئے جب امام دمیدار ہے نہیں نہیں مرنا تو ہر ایک چاہے نبی ہو چاہے امام ہو پڑھ چکا بس آخری جبنہ وَلَاِمُدْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ چاہے تم اپنی موت مرو چاہے تم ایک کوئی ٹکا دے میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں مرنا تو سب کو یہ بھائی ایسا تو ہے نہیں کہ جو ظلم کر رہا اس کو مرنی نہیں ہے قتل کر رہا ہے کیا وہ زندہ رہے گا وہ بھی نہیں رہے گا یہاں بحث مرنے اور مارنے والے کی ہوئی نہیں رہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں میں جلال لانا چاہے رہا ہوں مرنا تو دونوں کو ہے یہاں نہ مرنے والے کی بحث کر رہا ہوں نہ مارنے والے کی بحث کر رہا ہوں میں تو راستے کی بحث کر رہا ہوں جگون کس کے راستے پر جا رہا ہے اللہ کہہ رہا وَلَاِمُدْتُمْ قُتِلْتُمْ لا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ چاہے تم اپنی موت مرو چاہے تم اپنے کو کوئی مار دے لیکن آنا اللہ کی ہی بارگاہ میں تو جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو انسان فیصلہ کرے چاہے اپنے ہو چاہے غیر ہو اپنوں سے مراد آپ سمجھ گئے آپ ہی ہیں کوئی غیر سے مراد نہیں ہے کوئی دوسرایا جو بھی ہے جو بھی اللہ اللہ کر رہا ہے چاہے اپنے ہو چاہے غیر ہو یہ دیکھیں کہ ہم کس کے لئے جی رہے ہیں اگر جس کے لئے جی رہا ہے تو اسی کے تو راستے میں جائے گا اب جو ظاہری طاقت کے لئے جی رہا ہے کہ اگر ہم نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا تو کیا ہوگا میرا گھر چلا جائے گا میرے بچے چلے جائیں گے میں یتیم ہو جاؤں گا کاروبار چھن جاؤں گا تو اللہ کہے گا جب تم نے ان پر بھروسہ کیا ہے تو انہی کے ساتھ بلاؤں گا لبے گیا حسین لبے گیا حسین اور جو اس کے اوپر بھروسہ کر کے آیا اس نے کہا میں تمہیں اپنے وارش کے ساتھ بلاؤں گا اپنے نمائندے کے ساتھ بلاؤں گا فیصلہ تو ہونا ہے اور یہ فیصلہ اس ساری دنیا میں بظاہر ہو گیا ایک صاحب ایمان کا گیرو اور ایک ظاہری طاقت پہ ایمان رکھنے والا گیرو چھوٹا سا ملک جس کو ہم چھوٹا سا سمجھ رہے تھے وہ کہا رہا تم چھوٹا سمجھ رہے ہو ہم شکر بھیجو بھائی شکر بھیجو آپ ان کے شکر کیس بات کا وہ کہا رہا یاد کر لو ساری دنیا اس کو چھوٹا سمجھ رہی تھی لیکن میں نے بڑا بنایا تھا بس پڑھ چکا آپ کے سامنے و آخرت دعوانا والحمدللہ رب العالمین